جو لوگ علم کو چمنا ثواب سمجھتے ہیں شہنشہ غازی عباس کی فورس میں ان کا شمار ہو بالخصوص جنہوں نے مجھے دعوت دی یہاں پر پہلی مرتبہ آپ لوگوں کے چہروں کی زیارت کرنے کے لیے سرکار کیسر خان مقصی صاحب اور سردار بابر خان مقصی صاحب ان لوگوں کے مالک زندگیاں کرے ان کے رزق میں مال میں اضافہ فرمائے مالک ان طرح کے جتنے بھی مومنین ہیں سب کی حفاظت فرمائے حکومت میں رہتے ہوئے اور ایسی حکومت میں رہتے ہوئے کہ جو دشمنان اہلِ بیت کی حکومت ہے اس حکومت میں رہتے ہوئے علی ین ولی اللہ پڑھنا اور کڑی پہن کے آج کے دور میں پارلیمنٹ جانا بہت بڑا جہاد ہے ٹھیک ہے نا جی تو دعا کیا کریں آپ کے علاقے کا فخر ہیں سردار کیسر خان مقصی صاحب کہ مالک ان کی زندگی دراز فرمائے ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے ایک بر سلوات پڑی جشن والی اللہ ہم صلی اللہ قبلہ آٹھ سال کا عرصہ میری زندگی کا اس میمبر سے منسلک ہو کے گزرا ہے اور اس آٹھ سال کے عرصے میں میری زندگی کا پہلا چانس ہے کہ میں آپ سب کے چہرے دیکھ رہا ہوں البتہ دل میں تو یہ ہے کہ جب علیہ و علیہ اللہ کا اقرار آپ کی اور میری روح نے کیا تھا تو کٹھے تھے ٹھیک ہے نا جی تو صرف اور صرف نو جگہ ہونے کی وجہ سے نئی جگہ ہونے کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ ایک بار محول ایسا بن جائے نا کہ میں جو لفظ کہوں وہ زمین پہ نہ گرے آپ کے دل میں اترے ٹھیک ہے نا تو بالکل مجھے اعتماد تب ہوگا جب آپ سلوات ایسے انداز میں پڑھیں گے بلند آواز سے ایک بار سلوات سنو اللہ شلی اللہ محمد امالہ اجازت ہے مجمع دو جگہ پر ہوتا ہے یہ میرا ذاتی زندگی کا تجربہ ہے جی اس سے محلے والے جو لوگ پریشان ہیں بھئی ہاتھ باندھ کے نہیں بیٹھنے ہاں 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 نہ 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 یہاں سے سب نظر آتا ہے ہاں ہاتھ باندھ کے نہیں بیٹھنے کوئی اور ہوتا تو شاید باٹھ کے بیٹھ رہتا ہمارے یہاں پہ ہاتھ باندھ کے عبادت نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا اور مو سے داد دینی ہے سر بھی نہیں ہلانا ہاں ہم سلام پھیرتے ہیں مو نہیں پھیرتے ٹھیک ہے نا جی مجمع دو طرح کا ہوتا ہے میری زندگی کا مشاہدہ ہے ایک کلخانی پہ بڑا مجمع ہوتا ہے ایک جشن پہ بڑا مجمع ہوتا ہے اور پتہ تب چلتا ہے کہ جشن ہے یا کلخانی جب لوگ اونچی سلوات پڑھیں تو ایسی سلوات پڑھیں کہ پتہ چلے جشن ہے اللہ حمد صلی اللہ محمد عنہ تیرا رجب شیعوں کا پہلا امام سنیوں کا چوتھا خلیفہ میں نے لفظ اور لمحہ دونوں ضائع نہیں کرنے بڑی کثیر تعداد میں مجھ سے بڑے بڑے نامبر لوگ بیٹھے ہوئے میں چار مسنوں سے اپنی نوکری کا آغاز کرتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ کون بندہ ہے کہ آج ہاتھ اٹھا کے علی شہنشاہ سے اپنا رزق لے لے ٹھیک ہے نا جی قسم خدا کی اتنا کریم ہے خان صاحب ہمارا مولا ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں زاکر کو داد دینے کے لیے اوپر سے مولا کہتا ہے جبریل دیکھ جس ہاتھ میں رزق نہیں اس میں رزق ڈال دے آہا تھوڑا جاگنا یار ہائی دری قسم خدا کی جس میں اولاد نہیں ہے مولا کہتا ہے اولاد دے دے اور ایسا عزتوں والا جشن ہے کہ اس جشن میں خالی مسکرانہ ثواب ہے صرف مسکرانہ دینا کوئی کسی کو ملے نا وہ اسے گلے مل لے اور مسکرانہ دے مولا کہتا ہے ثواب لیک جبریل کہتا ہے مولا اس کا کیا ثواب ہے کہتا ہے تجھے پتہ نہیں حلالی حلالی سے مل رہا ہے عیدیں دو اور بھی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ثوابیہ والی عید وہ سادہ سادہ بانتے کرنے کا آ دی ہوں کیونکہ میں اس علاقے میں آکے اگر عربی پڑھنا شروع کر دوں تو میں بے وقوف ہوں ٹھیک ہے نا سہی بے وقوفی علی گارہ نا سہی بھئی میں جو عربی پڑھا یا انگریزی پڑھا تو آپ کو سمجھ ہی نہ آگے ہاں جب کوٹا دودھا سرائی کی میں کوان دی یہ ٹھیک ہے نا تو جشن ہے تو بابا جشن دی طرح سننے نا عیدیں دو طرح کی ہوتی ہیں نا ایک عید ہوتی ہے نا سوئیوں والی ایک ہوتی ہے بکرے والی تو شیعہ بکرے کو لوگوں میں بھیڑے پیوے دن گھڑ سمجھو بھائی دری بس سمجھو جتنا ٹھیک ہے اتنا بہتر ہے کیونکہ میں جتنی گال کرے سمجھوں دا زامنہ باقی کوئی سمجھے وعدہ تہوں دی مرضی ہے ٹھیک ہے سمجھو والی عید ہوتی ہے بکرے والی عید ہوتی ہے ایک عید کا طرز اور ہے تین شابان کو عید ہوتی ہے چار شابان کو عید ہوتی ہے تیرے رجب کو عید ہوتی ہے اس عید میں اور اس عید میں فرق بڑا ہے وہ دونوں عیدیں حلالی حرامی دونوں منا لیتے ہیں جاگنا یار نہیں آخری بندے تک نارا ہائی دری تو جتنے حلالی ہیں نا وہ اس عید پر بڑا خوش ہوتے ہیں اور خاص طور پر آج کے دور میں جوانوں کی بڑی ضرورت ہے کہ وہ ذکر میں بولیں بزرگوں سے تو دعا میں نے لینی ہی ہے اور وہ میں نے لی لی ہے میں چار مصرے پڑھ رہا ہوں شہید موسندقوی کے اور علم دوست لوگ یہاں بیٹھے ہیں چار مصرے پڑھ رہا ہوں میرے روحانی استاد ہیں میں انہیں اپنا روحانی استاد مانتا ہوں ہر ممبر پر جس کا جو کلام ہوتا ہے اس کے نام سے پڑھتا ہوں ایک عدد کتاب بھی میری ہے مالک نے جو عطا فرمائی ہے دریا کے نام سے مارکیٹ میں ہے وہ آپ خرید لیں اس میں سے پڑھ لیں پتہ چل جائے گا میں کیسا شائر ہوں البتہ آپ کو موسندقوی کے چار مصرے سناتا ہوں کیونکہ میرے خیال میں میں نے کبھی بھی پوری زندگی آٹھ سال میں کسی مجمع کی توہین نہیں کی میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجمع جاہل ہے میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجمع نے توجہ نہیں کی میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ شاید مجھ میں کوئی کمی رہ گئی ہے میں مالا سے دعا کرتا ہوں کہ اگر مجھ میں کوئی کمی ہے تو ابھی ابھی موسیٰ کی زبان میں سے لکنت ختم کرنے والا علی میری زبان کی لکنت ختم کرے آئیداری اجازت ہے جی تیرہ رجب کے حوالے سے موسیٰ نقوی شہید کے نوجوان پریشان ہو کے نہیں سننا ہاں پریشانی موت ہے علی دا ذکر زندگی ہے پری بلکل پریشان نہیں تھی منا موسیٰ نقوی شہید اے اے بڑی کوشش کی لوگوں نے کہ شیروں کو گولیوں سے مار دیں ہائے 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 اچھا موسیٰ نقوی بھی لاہور میں گئے علامہ ناصر بھی لاہور میں گئے قسم خدا کی جہاں بھی مجلس ہو آج تک محسوس ہوتا ہے موسیٰ نقوی بھی زندہ ہے علامہ ناصر بھی زندہ ہے نارا ہائے دری جی ہاں موسیٰ نقوی کے چار مسرے سناتا ہوں موسیٰ نقوی نے تیرا رجب کا ماحول دیکھا اور پھر گمان کیا کہ تیرا رجب آج ایسا ہے تو جب علی آ رہے تھے تب کیسا ہوگا ہاں قسم خدا کی اور قسم بھی اس خدا کی جس کے آدھے نور کو محمد اور آدھے کو علی کہتے ہیں اب اس نے اپنا آدھا نور اپنے گھر میں بھیجا ہے تو انداز کیا ہوگا موسیٰ نقوی کے کہتا ہے ہر بڑھے نوجوان کی توجہ میری طرف ہو جائے تو پھر میں مسرے پڑھوں گا اور آگے بات کروں گا رضی مامو بیٹھیں گے تو پھر لطف آئے گا بیٹھنے کا ایک بر سلوات پڑھیں علی محمد کی ذات پہ اللہم سلی علی محمد موسیٰ نقوی صاحب کے چار مصرے شہید فرماتے ہیں کہاں ہے ساکی اٹھائے ساگر تیرا رجب ہے اور دنیا کا جو محول ہے علی دنیا میں آ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے سرگار فرماتے ہیں کہاں ہے ساکی اٹھائے ساگر کہ اب طبیعت مچل رہی ہے نہیں جتنے پریشان ہو گئے ہونا علی پریشانوں کا جتنے بھی لوگ پریشان ہونا علی پریشانوں کا امام نہیں ہے جس کی مشکل ہے علی مشکل کشاہ ہے کہاں ہے ساکی اٹھائے ساگر کہ اب طبیعت مچل رہی ہے فلک بھی انگڑائی لے رہا ہے زمیں بھی کروٹ بدل رہی ہے فلک بھی انگڑائی لے رہا ہے زمیں بھی کروٹ بدل رہی ہے قسم خدا کی خدا کے گھر سے نسیریوں کے خدا کو لے کر اصد کی مادر اصد کی بیٹی اصد کو لے کر نکل رہی ہائی داری یہ آلی شہنشاہ جنت بنا دیا محول کو ایک بار دونوں ہاتھ بلند کر کے ہائی داری یہ آلی شہنشاہ یہ ہوتا ہے جشن یہ ہوتا ہے مزہ دنیا نے بڑی کوشش کی مجھے اس پاک ممبر کی عزت کی قسم ہے جتنے خوش نصیب تم لوگ ہو اتنا خوش نصیب تائنات میں کوئی نہیں ہے اور ہوا کا تیر نہیں بات کی دلیل دوں تب مجھے فائدہ ہے ممبر پہ آنے کا لوگ کوشش کرتے ہیں فتوے لگاتے ہیں بھئی جشن نہ منائے میں نے بڑا سوچا ہے میری ظاہری یہاں کی زندگی عمر جو ہے وہ چھبیس سال ہے لیکن عمر کا ممبر سے کوئی تقاضہ تعلق ہے نہیں ٹھیک ہے نا جی تو میں نے بڑا سوچا ہے سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ لوگ فتوہ کیوں لگاتے ہیں بھئی پیسہ لگا ہے سردار صاحب کا پیسہ لگا ہے بانیان کا لائٹنگ لگوائیے انہوں نے زاکروں کو لاکھ لاکھ نیاز دیئے انہوں نے ٹھیک ہے عالم بلائیں انہوں نے گاڑیاں بھیجوائیں انہوں نے سیکیورٹی کھڑی کی ہے انہوں نے اچھا بندے جو آئے بیٹھے ہیں اپنی اپنی کنوینز پہ ہیں اپنی اپنی گاڑی پہ آئے ہیں اپنے اپنے موٹر سائیکل پہ آئے ہیں جو استطاعت میں رکھتا تھا سائیکل پہ آیا ہے یہ مولوی کا جاتا کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے مولوی ہم سے نہیں جلتا ہمارے پیر سے جلتا ہے ہاں مولوی ہمارے پیر سے جلتا ہے کیونکہ ہم جتنے پیروں کو مانتے ہیں سب کا یومِ ولادت بھی پتا ہے والد کا نام بھی پتا ہے ہاں ضروری نہیں کہ میں زور لگا کے بولوں اور پھر تم داد دو اگر تمہارا دل ہے کہ میں زور لگا کے بولوں تو پھر تمہاری مرضی ہے اور امتحان پھر میرا نہیں امتحان تمہارا ہے قسم خدا کی کسی بھی دنیا میں کہیں بھی عالم کے اندر شیعوں کے علاوہ کوئی بندہ ایسا ہے نہیں جو اپنے پیر کا یومِ ظہور منا سکے یومِ ولادت منا سکے اس کی وجہ یہ ہے یومِ ولادت منانے کے لیے کم سے کم شناختی کارڈ میں ولدیت والے خانے میں والد کا نام ہو ہائیدری جتنے مسکرار ہیں میرے لیے اتنا کافی ہے نہیں بول سکتے ہو سکتا ہے کسی کا دل نہیں ہوتا بولنے کا ہوتا ہے کوئی کہتا ہے یار بندہ سرائی کی نہیں پیا پرداتے سے داد کی ہنڈیوں ٹھیک ہے نا جی جس نے زبان کو نہیں ذکر کو داد دینی ہے وہ ایک بر ہاتھ بلند کر کے نارا ہائیدری یا علی شہنشاہ فتوہ لگا دیا لوگوں نے کچھ فرق نہیں ان چاروں میں میں شیعہ سننی اتحاد کا بڑا قائل ہوں کچھ فرق نہیں ان چاروں میں میری لڑائی کسی سے نہیں میں شیعہ بھی میرے بھائی ہیں سنی بھی میرے بھائی ہیں میرے چہرے پہ دو آنٹھوں کی طرح ہیں ایک شیعہ ایک سننی ایک آنکھ باندھو جائے تو فائدہ نہیں نظر آنے کا ٹھیک ہے نا جی میں بڑی عزت کرتا ہوں شیعوں کی بھی بڑی عزت کرتا ہوں سنیوں کی بھی لیکن جہاں پہ حق بنے نا بھائی کا کام ہوتا ہے بھائی کو سمجھانا جشن سے بڑی کوئی جگہ نہیں ہے اس سے اچھا کوئی میمبر نہیں ہے کچھ فرق نہیں ان چاروں میں بے شک آپ کے ہاں ایسا ہوگا لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے فرق ہے فرق میں بتاتا ہوں فیصلہ آپ نے کرنا ہے اگر فرق نہ ہوتا اگر فرق نہ ہوتا تو وہ بھی کعبے میں آتے جس طرح حیدر آیا تھا حیدری وہ بھی کعبے میں آتے ٹھیک ہے نا اصحاب میں اور اہلِ بیت میں بڑا فرق ہے صحابی میں اور علی میں بڑا فرق ہے صحابی کعبے کی زیارت کر سکتا ہے کعبے کے اندر نہیں آ سکتا جس طرح کھلتے ہوگے اس طرح میں دلیلیں دیتا ہوں گا جتنا بولوگے جتنا گڑتنا میٹھا تم نے سنا ہوگا صحابی کعبے کا تواف کر سکتا ہے کعبے کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا اچھا اور کیا فرق ہے صحابی محمد کو کندے پہ اٹھا سکتا ہے محمد کے کندے پہ بیٹھ نہیں سکتا جتنی سمجھ ہے کم سے کم اتنا بولنا صحابی محمد سے دعا کر سکتا ہے کہ یا رسول اللہ دعا کر دیں محمد کی دعا پہ آمین نہیں کہہ سکتا سمجھنا بات کو صحابی اور علی میں فرق بڑا ہے صحابی مرحب کے سامنے جا سکتا ہے مرحب کے دو ٹکڑے نہیں کر سکتا صحابی عمر ابن ود کی بات چھن سکتا ہے صحابی کل ایمان بن کے سامنا نہیں کر سکتا علی بننے کے لئے بڑا دیر لگے گا علی بننے کے لئے بڑا فیصلہ ہوگا صحابی جنت ہی ہو سکتا ہے جنت کا مالک نہیں ہو سکتا صحابی پول کے پار جا سکتا ہے پول کے پار لے نہیں جا سکتا یاد رکھنا زندہ رہو یا مر جاؤ عقیدہ بنا لینا کہیں پہ فیصلہ کرنا ہو صحابی اور علی میں فرق کیا ہے تو اس سے بڑا فرق کوئی اور ہو نہیں سکتا صحابی پل کے بار جا سکتا ہے پل کے بار لے جا نہیں سکتا صحابی جنتی ہو سکتا ہے جنت کا مالک نہیں ہو سکتا صحابی محمد کو بیٹی دے سکتا ہے محمد کی بیٹی لے نہیں سکتا ہائی دری یا علی شہین شاہ نہیں راج کے نعرہ لاؤنا ایک نعرہ ہائی دری چوتھا ہائی دری پنچنی سوالک نہ رہائی دری یا علی شہین شاہ دو لمحے میری نوکری کے اور اور میں گیا اتنے اچھے مجمع میں اتنے زیادہ لوگوں کے اندر اگر کوئی بات پہنچا دی جائے تو پھر فائدہ ہے جشن کا بھی اور میرے یہاں آنے کا بھی واہ واہ کروا کے چلے جانے سے اگر بات ہوتی میں چار ربائیوں اور پڑھ دیتا ٹھیک ہے نا داد جو پیٹ ہوتا ہے نا داد والا وہ میرا بھار گیا ہے لیکن بات پہنچانا ضروری ہے جس طرح سرائی کی علاقہ ہے نا چار مصر سرائی کی کے پڑھتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو پکا چلے کہ سرائی کی آتی ہے اس خطیب کو ٹھیک ہے نا جی سب کا ارادہ ہے پچھلوں کا بھی ارادہ ہے سرائی کی مصر سننے کا پکی بات ہے جس طرح جافر رضا بھائی نے کہا نا جس کا ارادہ نہیں ہے ہاتھ کھڑا کریں تو سب نے ہاتھ کھڑا کر دی ٹھیک ہے تو مجمع کا جاگنا بڑا ضروری ہے خاص طور پہ آگے والوں کا اسلام کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے آگے والے غلط تھے ٹھیک ہے نا جی بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے میں ڈٹھی کھڑا پہلے بھی ڈو جیل ڈٹھی کھڑا میں ٹھیک ہے تو پولیس بھی نیڑے کھڑی ہے تو میں کوئی سمجھ کے پڑھنا پوں دے سمجھو نا گال کو سلوات پڑھو آلے محمد کی ذات پہ ارادہ ہے میں چار مصرے آپ کو سرائکی کے سنوں سونی تے مٹھی زبان سرائکی دنیا میں جہاں بھی بولی جائے سمجھ ضرور آ جاتی ہے ٹھیک ہے نا جی میں نے لاہور بخاری ہاؤس میں چار مصرے پڑھے تھے آج تک میں وہاں پر اگر کبھی چلا جاؤں تو مجھے ان چار مصروں کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے دو ہزار ناؤ کا عشرہ میں نے بخاری ہاؤس پڑھا تھا اور وہاں پہ چار مصرے پڑھے تھے آج تک ان چار مصروں کی وجہ سے مجھے یاد کیا جاتا ہے اور مصرے میرا خیال ہے کہ اس علاقے میں زیادہ سمجھائیں گے کیونکہ ہیں جو اس علاقے کے پہلا مصر آپ کی جھولیوں میں ڈالتا ہوں اکھ نہ روے وضو کہنی ہوندہ توجہ کریں گے کیونکہ مولا کے جتنے ذاکرین بیٹھے ہیں نا جی وہ بولیں گے تو پھر رطف آئے گا جی کبلا اکھ نہ روے وضو کہنی ہوندہ اکھ نہ روے وضو کہنی ہوندہ دل تے زہن دہ رجوع کہنی ہوندہ ود پڑھنا اکھ نہ روے وضو کہنی ہوندہ دل تے زہن دہ ملنگ بابا رجوع کہنی ہوندہ علی دہ منافق تے فارم دی مرگی دہائیں دہ دنیا تے پیوں کہنی ہوندہ ہائی داری یا علی شہنشاہ یا علی شہنشاہ ہائی داری راضی بیٹھے ہو نا جی اجازت ہے دو منٹ اور پڑھنا ہے اور نوکری تمام کیونکہ مجھے احساس ہے پیچھے بہت طویل تعداد ہے پڑھنے والوں کی آپ لوگ کا ذہن جتنا فریش رہے گا نا جی اتنا ان لوگ کو پڑھنے کا لطف آئے گا ٹھیک ہے میں تا نہیں بھیدا بدہ نا جی میں نہیں بھیدا بدہ ٹھیک ہے جی تو جنا جاک کے سنیں گے نا کیونکہ جشن ایک مشکل کشاہ کا جشن ہے نا جی پھر زاکروں کے لیے مشکل نہیں بنانی چاہیے کچھ لوگ ابھی بھی جشن ایسے سن رہے ہیں جس طرح پانچری جماعت کے بچے سے نا استاد سبق سنتا ہے ٹھیک ہے نا جی تے رنہ علیکار جشن نہیں سننا جی ٹھیک ہے بلکل ہمیں ہاتھ رکھ کے نا بھئی مائی بی بیاں میری ماما بھینی تا سنے نہیں بھئی تُس سن ہی وے جو جو جوان تے واتی ہاتھ رکھ کے سنو بیٹھے تا کیا فائدہ آسی ٹھیک ہے علماء کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو ہاں کھلن بڑی ونی عبادت ہے اس دنی ماردی ایمان نا جنہا بندہ کھل دینا ہی نہیں بھار قسم خدا دی جنتی ہے پوری دنیا اس کو غم دینے میں لگ جائے امیر فرماتے ہیں میرے جشن میں جو بندہ خوش ہو جاتا ہے نا چھے میں شہنچا کا فرمان ہے میرے دادہ کے جشن میں جو بندہ خوش ہو جاتا ہے پوری دنیا مل کے بھی اسے غم دے وہ آگے سے ہستا رہتا ہے ٹھیک ہے تو اتنا بڑا ثواب ہے اس جشن میں بولنا اس جشن میں خوش ہونا اور میرے جشن کی نوکری مکمل ہو گئی ہے کیونکہ جنہوں نے مجھے بلایا تھا وہ میرے پر راضی ہیں ان کے چہرے سے پتا چل رہا ہے آپ لوگوں کو راضی کرنے کے لئے دو چار اور باتیں کرتا ہوں جس بندے کے سہنے دل میں وہ باتیں اتر گئیں وہ پوری زندگی نوجوان اپنا عقیدہ بنا لے گا اور جس بزرگ کو میری بات سمجھ آ گئی وہ بزرگ مجھے دعا کرے گا اور جس کو سمجھ نہ آئی تو پھر مدسر منظور کا قصور نہیں ہے کیونکہ ساٹھ سال سے اوپر کے بوہے محمد سے بھی سیدھے نہیں ہوئے تھے ٹھیک ہے نا جی ہائیدری نعرہ سارے مریندوں لیکن ملیندیں کوئی کوئی ہو ہیں نعرہ ہائیدری یہ آلی شہنشاہ یہ آلی شہنشاہ کائنات کے ہر مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو ہر مولوی کے سر پہ شیعہ ہو دیوبندی ہو بریلوی ہو اہلِ حدیث ہو جو بھی ہو ہر بندے کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو جو تمہارے نزدیک بہت بڑا پروفیسر ہو بہت بڑا عالم ہو بہت بڑا مولوی ہو اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو اسے پوچھو کہ اسلام میں طریقہ کیا ہے کہ اگر کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو مبارک بات اس بچے کو دی جائے گی کہ باپ کو دی جائے گی میں بڑے نفیس سے نکتے سے گزراؤں بھئی مالک بابر خان کی زندگیاں کرے مالک اس کے سر پہ سہرے سرکاری علی اکبر قصد کا سجوائے بابر خان کے گھر جناب صاحب شادی ہونے کے بعد مالک اسے ایک ازادار عطا فرماتا ہے اور میں چل کے جاتا ہوں اس بچے کو جا کے کہتا ہوں جی مبارک ہو جی سمجھیں کوئی بات کو میری میں اس بچے کو جا کے کہتا ہوں مبارک ہو جی آگے سے اس بچے ہیں مجھے کوئی جواب نہیں دینا میں پھر اسے کہتا ہوں جو مبارک ہو جی سارے کہیں گے یار دوست تیرا کیسے بابر خان ہے تو اس کے بیٹے کو مبارک دے رہا ہے اور آگے سے میں کہوں یار مسئلہ یہ ہے میری بابر خان سے ہو گئی یہ لڑائی تھوڑے سمجھے ہو بابر خان سے میری بنتی نہیں ہے تو میں اس لیے اس کے بیٹے کو مبارک دے رہا ہوں وہ کہیں گے جاہل بیٹے کی مبارک ہمیشہ باب کو دی جاتی ہے شیعہ سنی مل کے فیصلہ کر لو شتھنیوں کا چوتھا خلیفہ ہے شیعوں کا پہلا امام ہے آج کا جیشن منانے کا حق دار وہی ہے جس کے ابو طالب کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں یار شہنشاہ جس کے ابو طالب کے ساتھ تعلقات نہیں نا ٹھیک اس کا حق ہی نہیں بنتا کیونکہ مبارک کا حق دار ابو طالب ہے ٹھیک ہے نا جی کیونکہ فکر لینی چاہیے شعور بندے کو آنا چاہیے تیرہ رجب کے جیشن سے اگر بندہ آئے اور ایسے چلا جائے کیا سنے جی میں قبلہ ذاکروں سے بڑے ہاتھ جوڑ کے میں قصیدے کے خلاف نہیں ہوں میں لانتی سمجھتا ہوں اس بندے کو جو قصیدے کے خلاف ہے میں ملنگ قسم کا مولوی ہوں یہ بات بھی یاد رکھنا کہ کتہ جس نسل کا بھی ہو فقیر کو ضرور بھونکتا ہے ملہا جس نسل کا بھی ہو علی کو ضرور بھونکتا ہے یقین مانو جب تک زندہ ہیں علی و علی اللہ پڑھتے رہیں گے اس کا دفاع کرتے رہیں گے ہاں مجھ مدسر منظور کی کیا مجھ مدسر منظور جیسے ہزاروں کی جوانیہ قربان علی و علی اللہ کے اوپر قسم خدا کی نوجوان وہی اچھا ہے جو مانے بھی مولا کو امیر اپنا مانے بھی اپنا امام اور دیکھیں پھر فلمیں مجلس نہ سنیں نماز نہ پڑھیں قسم خدا کی نماز بہت افضل ہے علی اور اس کی اولاد نے نماز کا درس دیا ہے دو طرح کے دیمک میری قوم کو کھا رہے ہیں ایک کہتا ہے نماز نہیں ازاداری دوسرا کہتا ہے ازاداری نہیں نماز قسم خدا کی ممبر حسین کی قسم ہے دلیل دیتا ہوں اگر پسند آجائے تو پھر اس بات کو اپنا عقیدہ ضرور بنا لینا جو بندہ کہتا ہے کہ حسین کی ویلیو نماز سے کم ہے وہ مسجد کے اندر سجدے میں محمد کو دیکھے پشت پہ حسین کو دیکھے میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کبلہ بڑی ذمہ داری ہے اس آلمانہ توپی کی یہاں پر بڑی ذمہ داری میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں مولا حسین رسول خدا کے نوازے تھے رسول نانہ تھے نماز میں تین مرتبہ سبحانہ ربی العلہ کہنا تھا سجدے میں شریعت ہے تین مرتبہ تو کہنا ہی تھا چلو پانچ یا سات مرتبہ بھی ہو سکتا تھا لیکن کہنا تو تین مرتبہ تھا رسول خدا ہاتھ جوڑ کے ارز کرتا ہوں آپ کا نوازہ ہے سجدے سے اٹھ جائیں نوازہ نیچے گر جائے گا بعد میں نوازے کو اٹھا کے منا لیجئے گا کہا کمبخت جپ کر مجھے پتا ہے چودمی صدی کے بغیرت مولوی کا آج میں نے سر سجدے سے اٹھا کے حسین کو نیچے گرنے دیا تو چودمی صدی کا بغیرت مولوی کہے گا نماز افضل ہے اس لیے شریعت حسین کے پیچھے تبدیل کر رہا ہوں کہ حسین افضل ہے نماز حسین کی کنیز ہے ہی داری ہی داری